صحابیٰ عنیس بن مالک سے حدیث روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم لا عیش الا عیش ال آخر فاصلح الانصار والمہاجر اے اللہ نہیں ہے زندگی مگر آخرت کی زندگی زندگی سے مرد کامل زندگی دنیا کی زندگی ہے مگر وہ ناقص ہے اور بڑی محدود ہے چند سال اس کا دورانیا ہے لیکن اس کے مقابلوں میں خیامت کی زندگی کامل کبھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ قائم رہنے والی ہمیشہ یعنی کامیابی کی صورت میں جنت اور اس کی نعمتوں میں گزرنے والی تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیا مقابلہ اللہم لا عیش یا اللہ نہیں ہے زندگی الا عیش ال آخر مگر زندگی آخرت کی فاصلح الانصار والمہاجر پس تو اسلاح فرما دے میرے انصار صحابہ کی بھی اور مہاجرین صحابہ کی بھی مہاجرین صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے مکہ سے مدینہ حجرت کی توفیق دے اپنا ایمان اپنا عقیدہ اور اپنی توحید بچانے کیلئے اور انصار وہ صحابہ ہیں جو اہل مدینہ تھے جنہوں نے حجرت کرنے والوں کا استقبال کیا ان پر فضا اور قربان ہوئے اور ان کی نصرت کی ان کی مدد کا حق ادا کیا تو یہ انصار و مہاجرین یا اللہ ان کی اصلاح فرما دے ان کو کامیاب فرما دے اور ایک حدیث میں فغھ پھر جو آگے بھی آ رہی ہے ان کی مغفرت فرما دے ان کی بخش فرما دے یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی یہ بات آپ نے جنگ احضاب کے موقع فرمائی تھی جنگ احضاب کہہ لیں جنگ خندق کہہ لیں یہ ایک ہی جنگ کے دو نام ہیں احضاب حضب کی جمع یعنی جماعتیں تو جنگ احضاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کفار نے تغریباً تمام کفر کی جماعتوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور دس ہزار کا لشکر تیار کر کے لائے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اور جنگ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ بظاہر اس بڑے لشکر کے مقابلے کی بظاہر سکت نہ تھی تو اپنے شہر کو اور اپنے عورتوں کو ان کی عزتوں کو اور اپنی امت کے لوگوں کو بچانے کی رسول اللہ علیہ وسلم نے خندق کھو دینے کا حکم دیا اور آپ خود بھی اس میں شریک تھے تو چنانچہ چاروں طرف خندق کھو دی گئی تو اس غزوہ کا نام غزوہ خندق بھی اور غزوہ احضاب بھی اس جنگ کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی تھی کہ یا اللہ زندگی تو آخرت کی ہے تو انسار و مہاجرین کو بخش دے اور ان کو کامیابی ادا فرما دے یہ بات آپ نے کیوں فرمائی انسار و مہاجرین کا جذبہ دیکھ کر اور ان کے ایمانی قبط اور صلابت کو دیکھ کر بہت سے امور جمع ہو گئے تھے ایک یہ کہ ان کا اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس میدان میں آنا مشرقین اور کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد کی تڑپ دوسرا شدت کی سردی تھی اور اس شدت کے باوجود خندق کھوڑنا اور اس کی مٹھی کو دوسرے مقام پر منتقل کرنا اور تیسرا بھوک اور فاقہ اور قہد کی شکل تھی اور تمام صحابہ خالی پیٹ تھے پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے تھے اور ان کے خادم بھی نہیں تھے جن سے وہ یہ خدمت لے لیتے خود ہی تمام صحابہ بلکہ سردار کائنات محمد الرسول اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھوڑنے مصروف ہیں اور چوتھی بات یہ کہ اس فقر فاقہ کے باوجود اس مشقت کے باوجود اس گبراہت کے باوجود ان کی زبانوں پر ایک شعر تھا یہ شعر تکلف کے ساتھ نہیں کہا بلکہ جملہ کار وہ شعر بن گیا کہ نحن اللذین بایعو محمدا عدل جہاد ما بقینا عبدا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی جب تک زندہ ہیں جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں ہم جہاد کرتے رہیں گے یعنی یہ باور کرانے کی کوشش یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم گبرا گئے ہم پریشان ہو گئے یہ فاقی اور یہ غربت ہمارے عظم کو توڑ دیں گے نہیں اس غربت کے باوجود اس تکلیف کے باوجود اس کلفت کے باوجود ہمارا یہ عظم ہے کہ ہم اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے سانس جب تک جاری ہے آخری سانس تک لڑتے رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے جب رسول اللہ تعالی نے صحابہ کا یہ عظم دیکھا اور یہ جذبہ دیکھا ان کا شوق جہاد دیکھا اور اس تکلیف اور فقر اور بھوک کے باوجود اس عمل میں مسروف دیکھا تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کے لئے دعا کی پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کوئی علم نافع دینے کیلئے کہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے اس میں دھوکے بھی ہیں اس میں ترہ ترہ کی امراض بھی ہیں فتنے بھی ہیں کمیاں کتاہیاں بھی ہیں نقصانات بھی ہیں حموم و غموم بھی ہیں تو یہ زندگی ہر لحاظ سے ناقص ہے ادھوری ہے اور بہت ہی محدود سی ہے مگر قیامت کی زندگی کوئی اس میں نقص نہ ہوگا کوئی اس میں کمی نہ ہوگی اس میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی کوئی فاقہ نہ ہوگا تو وہ زندگی کامل زندگی ہے لہذا اس ناقص زندگی کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اس کامل زندگی کا قصد کرو اس کے لئے تیاری کرو اور ساتھ ساتھ آپ نے ان صحابہ کے لئے عظیم و شان دعا فرما دی کہے اللہ ان تمام صحابہ کو انصار و مہاجرین کو بخش دے ان کو کامیابی حطا فرما دے ان کو سنوار دے ان کی اصلاح فرما دے ایسی اصلاح کہ جو ان کے لئے آخد کی تیاری کے اسباب جو ہے وہ مہیا کر دے اور وہ دنیا کی پوجہ کرنے کے بجائے آخد کے لئے سرگردان ہو جائیں اور آخد کی تیاری پر امادہ ہو جائیں اور ہمیشہ ان کے تمام جو حموم اور افکار کا محور اور مرکز ہے وہ آخرت بن جائیں جو سوچیں آخرت کا سوچیں جو جد و جہد کریں تو آخرت کیلئے کریں اور جو محنت کریں تو آخرت کیلئے کریں یہ حدیث بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے واعز ایک تلقین اور ایک ارشاد کہ ہم بجائے دنیا کی زندگی پر ارتکاز کرنے کے ہم آخرت کی زندگی پر تکیہ کریں اس کو سنوارنے اور بنانے کیلئے ہم کوشاں ہوں ہمارے اندر وہ جذبہ ہو اور وہ عمل کی قوت جو صحابہ اکرام میں موجود تھی جس کے آثار مظاہر ہم نے پیچھے سن لئے اللہ پاک توفیق ادا فرما دے سنوارنے کی پیچھے سنوارنے کی فاغفر للانصار والمہاجرہ تابعہ سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ ہاں یہ حدیث بھی وہی جو پیچھے گزر گی وہی مضمون ہے یہ یہ البتہ انف المالک کی روایت سے تھی پچھلی حدیث اور یہ سال بن سعد السعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے واتے ہیں کہ ہم جنگ خندق میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ بھی خندق کھو دے رہے تھے یعنی آپ بھی خندق کھو دے رہے تھے اور ہم مٹی دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے یعنی ڈیوٹیاں وہاں جو ہیں وہ بنائی گئی تھی کچھ صحابہ خندق کھو دے رہے تھے جس میں نبی علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور کچھ صحابہ مٹی باہر نکال کر دوسری جگہ اس کو منتقل کر رہے تھے تو کام ایک منظم طریقے سے ہو رہا تھا ڈیوٹیاں تقسیم کر رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ آپ کی ایک جہادی اور حربی بصیرت کی دلیل ہے کہ آپ نے اس طرح تقسیم اکار کر کے تمام صحابہ کو مصروف رکھا اور ڈیوٹیاں تقسیم کر کے تاکہ کام منظم طریقے سے آسانی سے تیہ پا جائے باسورو باسورو بھی نہ اور ہمیں نبی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم کس شوق اور ذوق سے مٹی منتقل کر رہے ہیں پتھر اٹھا کر رکھ رہے ہیں خندق کھو دے رہے ہیں ہمارا جذبہ آپ نے دیکھا فقر و فاغہ کے باوجود اور بھوک کے باوجود پیٹوں پر پتھر بندے ہونے کے باوجود تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا دی فرمائے کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ کہ یہ اللہ نہیں ہے زندگی مگر زندگی آخرت کی دنیا کے مقابلے آخرت کی زندگی کامل و اکمل زندگی ہے اس میں کوئی نقصر کمی نہیں فاغفر لیل انصار والمہاجرہ پس تو بخش دے انصار کو اور مہاجرین کو تو آپ نے ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی جو نبی رسلام کی طرف سے ایک عظیم عطیہ اور ایک عظیم تحفہ تھا گناہوں کے بخشش ہر مومن کا مقصود اور مطلوب ہے اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گناہوں کی بخشش کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے بلکہ تمحیص ضروری ہے اللہ تعالیٰ اسی انسان کو جنت میں داخل کرے گا جو تمحیص اپنے اندر پیدا کر لے اور تمحیص سے مراد یہی ہے کہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے اب پاک صاف ہونے کے بہت سے طریقے ہیں اس میں ابن قیم کا کلام بڑا ایک مفید جس کا مطالعہ کرنا چاہیے تو باہر کیف نبی علیہ السلام نے عظیم دعا دی کہ اللہ ان تمام محنت کرنے والوں کو بخش دے اور ان کو معاف فرما دے اور اللہ اپنے حبیب کی دعاوں کو قبول کرتا ہے چنانچہ اس شدت محنت پر ان کو یہ اعزاد حاصل ہوا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت کر گناہوں کے بخشش کی دعا دی ہمارے لئے یہ درس ہے کہ ہم آخرت کو اصل زندگی قرار دیں دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں یہ ناقض زندگی ہے اور قطن بے وفا زندگی ہے آخرت کی زندگی با وفا بھی ہے اور کامل بھی ہے اور ان آماز سے مزین ہے ہمیشہ اس میں خلود ہے ہمیشگی ہے اور اس کے لئے جد و جہد و محنت جیسے صحابہ نے کی ہم بھی کریں دین کی خاطر اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لئے یقیناً جو شدت کی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ کی گناہوں کو بخشے گا جیسے کہ اس حدیث کا درس ہمارے سامنے بڑی صراحت و وزاحت سے آگیا والتوفیق بیاد اللہ تعالی واقول قولی هذا واستغفر اللہ لي و لکم باغر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین